مائگرینٹ مزدوروں کی واپسی کے انتظامات میں بڑے پیمانے پر بدنظمیوں کے علاوہ اب اس میں بدنوانی کی بھی شکایتیں سامنے آ رہی ہے پریشان حال مزدور جب اپنی واپسی کی ٹرین پکڑنے کے لیے مومبائی کے ریلوے سٹیشن پر پہنچ رہے ہیں تو یہاں پولیس اہلکاران ان سے پیسے وصول رہے ہیں اس معاملے میں سماجوادی پارٹی کے ریاستی صدر و رکن اسمبلی ابو عاصم آزمی نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور مزدوروں کے مسائل کو حکومت تک پہنچانے کی کوشش کی میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہو ابو عاصم آزمی نے الزام لگایا کہ میگرانٹ مزدوروں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کے ان سے پیسے وصول لنے کی بھی کوششیں ہو رہی ہیں اس معاملے میں ریاست کے وزیر داخلہ کو بھی اطلاع دینے کی بات انہوں نے کی ہے اور بدونان پولیس اہلکاروں کے خلاف کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے ابو عاصم آزمی نے مرکز کی موڈی حکومت پر بھی الزام لگایا مزدوروں کی واپسی کے لیے جو ٹرینوں کا بندوبست کیا جا رہا ہے وہ نہایت خستہ حالت میں ہے بارہ سے پندرہ گھنٹوں میں پورا ہونے والے سفر کے لیے تین سے چار دن کا وقت لگایا جا رہا ہے اس کے علاوہ ٹرینوں میں کھانا نہیں ملنے سے بھی مزدوروں کی جانے جا رہی ہے اس پورے معاملے پر ابو عاصم آزمی نے شدید برہمی ظاہر کی اور مزدوروں کا ساتھ ہو رہی اس نائنصافی کو فوری دور کرنے کی مانگ کی ہے کی اسٹیشن پر اتنے زیادہ آدمی کیسے پہنچ جاتے ہیں جب تکیت کنفرم نہیں تو پولیس اپنی گاری پر بٹھا کر کیوں لگئی یہ جواب مانگوں کی نہیں مانگوں ان سے اور یہ عورت کہتی ہے کہ آپ نے پولیس پہ الزام لگایا میں بات نہیں کروں گی تیرے باپ کے باپ کے باپ کو بات کرنی پہلی بیٹو 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 کیا سمجھایا ہم نے ہاتھ جوڑا آگتی چوراہے پر تین گھنٹے اندر بیٹھے رہے منع کیا جانے تو جانے تو ختم کرو لیکن اس کا دماغ خراب ہو گیا کتنے لوگ کھڑے ہو آپ لوگ بتاؤ مجھے ایک آدمی بیسنے سے کہ یہ مس میننجمنٹ ہے کی نہیں کتنے لوگ سوئے ہیں سڑک کے اوپر یہ فوٹو جا رہے دنیا میں میرے ملک کی بدنامی ہو رہی ہے میری سرکار بہراشہ سرکار کی بدنامی ہو رہی ہے یہ ذمہ داری ہے سنٹرل گورنمنٹ کی اس ٹرین دینے کی اور یہ لوگ جو ٹرین دے رہے ہیں نا وہ سڑی ہوئی ٹرین دے رہے ہیں جو کئی سالوں سے گوڈان میں کھڑی تھی وہ ٹرینیں دے رہے ہیں اور یہ ٹرینیں کسی کام کی نہیں تھی مجھے میسیج آیا کہ دس دس گھنٹے ٹرینیں راستے میں سرکار کہہ رہے ہیں ہم سب کو بھیج رہے ہیں یہ حساب بھانگو کی نہیں بھانگو دس گھنٹے کیوں کھڑی تھی ایک آدمی ٹرین میں مر گیا کس کی ذمہ داری جو ٹرین چوبیس گھنٹے میں پہنچنا چاہیے سات گھنٹے میں جا رہی ہے آدمی کہتا ہے مدو کھانا مجھے میرے مہاں باپ کے ساتھ پہنچا دو میں مروں گا مہاں باپ کی گود میں وہ بھی سننے کو بھی آپ نہیں اگر میں پھر دو میں کوئی مہر میں چاہیے میں کوئی شخص کر رہا ہوں میں کوئی سیاست کر رہے ہیں یہاں نہیں آیا ہوں مجھے گھر سے لے لینا شاہد راستے میں کوئی پولیس رکے تو میں یہاں آیا اور یہ راستہ بند تھا میں پوچھتا ہوں اس شرما سے یہ راستہ تم نے بند کیا وہ جے جے سے یہاں تک چلو ہے یہاں تم نے بند کیا میں گاڑی ریوز مار کے کیوں جاؤں بھائی تم نے وہاں کیوں نہیں بند کیا اگر تمہیں بند کرنا چاہیے راستہ تم کو میندوڑ سا راستہ بند کرنا چاہیے یہ بھی تمہارا میس مینجمنٹ ہے یہاں آنے کے بعد پولیس آرے کہتے ہیں گاڑی ریوز مار کے جاؤں میں نے کہا بیٹا دروازہ کھولو گیٹ کھولو تم گیٹ کھولا تو میں آیا یہاں یہ بھکتویز یہاں ان لوگ کی ہیں اس کے خلاف ہم بیٹھیں ہیں آپ اور میں اگر میرا اتر پردیس ہوتا ہے میری سرکار ہوتی خدا کی قسم میں اس کی قسم کھاتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے خدو جی آپ بھی سن لیجئے گا حلیق دیچونک صاحب آپ بھی سن لیجئے گا میں آپ کا سپورٹر ہوں لیکن ایک فون کبتہ لکھنوں میں خدا کی قسم آدھے گھنٹے میں اس پولیس والوں کو جیل نہیں بھیٹا تمہیں اپنی باپ کیا اگر آپ کیا ہوگیا ہے میرے سرکار وہ کیا ہو گیا ہے یہ پولیس کا راج ہے ایک پولیس افسر پولیس افسر بھائی جیل میں تیرے جگہ ہے کتنی دیکھ لیا پھر دیکھیں گے جیل میں تیرے جگہ ہے کتنی دیکھ لیا پھر دیکھیں گے شاللی شرما کو سسپینڈ کرو شاللی شرما کا میس بیلیب نہیں چلے گا شاللی شرما کی دادا گیری نہیں چلے گی یہ نہیں چلے گی بےڑ ہو بےڑ ہو مجھے دو کہیا تھا وہ پ concerned پھر دماغ خراب کیا بظ Answer موسیقا